جوٹ پرسیشن کورس نے زمان خان کو دی زمانت جد جوشی نے سنایا فیرس سلمان کو پچاس دار روپے کی نجی مجل کے اور پچاس دار روپے کی دو سیکیورٹی بارنس پر بیس زمانت کے بعد سلمان خان کو ساتھ میں کے دن کوٹ آنے کے لیے کہا گیا کوٹ کے آدیش لیے بینے دیس کو باہر نہیں جا سکتے گئے سلمان خان کی زمانت دنے کے بعد سلمان کے ساتھ میں خوشی کے لیے ہے سلمان زندہ وار کے لگائے ناری نیپال کے بی ایم کے بھی اولی اور صدار منٹری موڈی نے بھارت نیپال پیٹولین پروڈکٹ پائٹ لائن کا اوقاتن کیا دونوں نے جوائنٹ بی سی کی اولی نے بی ایم موڈی کو نیپال آنے کرنے ہوتا دیا سی ایم یوگی کے علاوہ دورے کے خلاف سپاہ کارکرتاؤں کا پروڈیس پولیس نے حراست ملیا پرشن منگال میں پنچائے چناف پر ہو رہی ہنسہ کے خلاف کانگریس کارکرتاؤں کا پروڈیسٹ الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے پروڈیسٹ کیا باروی کے ارسچاس کے پیپر لیگ وامنے میں ہماسی قدیش سے تین لوگ گرفتار ایک شکچک، کلرک اور کرمچاری شامل سی ایم کیج روال کو راشن گھٹالے پر کانگریس کارکرتاؤں نے دکھائے کالے جھنڈے کیج روال بیسٹ ویلو دگر سرکاری سکول میں سوئیم پول کا اوڈ خارکن کرنے پہنچے تھے نورٹ ایم سی دی کے صفائی کرمچاریو کے ہرطال ختم ہرطال تربانے کیلئے پہنچے تھے لیے بیجی پی اتھیکش منوش دیواری اور نورٹ ایم سی دی کی میئر پریسی اکروال یوپی میں بیجی پی کا چوتھا دلس سانسد ناراض نگینہ سے بیجی پی سانسد یشتون سنگھ نے مودی سرکار سے ناراض سے زاہر کی ماندر قدیش کو وشیش درجہ دینے کی مانگ کو لے گا بھوگر تال پروائے سار کانگو سکتر سے پانچ سانسد دی چھوٹے ہیں سی دیگا مومے میں شینہ بورہتیا کان کے عروپی اندرانی اسپتال میں بھرتی سی سی ایو میں اندرانی مخجے کو شفٹ کیا گیا ٹرکیٹ کے مہاکوم آئی پیل کے گیابی سیزن کا آج سے آگا سچینہ سوپکھنگز اور مومبئی انڈیانز کے بیج اوپنگ مقابلہ کومنگل گیمز میں بھالت کو تیسرا گول ویڈیفٹنگ میں ستی شیو لنگم نے جیتا کول گول جیتنے پر راشترپتی نے شیو لنگم کو بدھائی دی بدے ٹویٹس کے بعد کپل شرما نے ایکس مینجر اور پترکار کے خلاف کرایا کیس درج پچس لاکھ روپے وصول نے اور بدنام کرنے کا رو ارون جیتے کا مانہانی معاملہ کومنگ وشفات کے خلاف کیس گیارہ ملے تک جال آئی گھٹنوڑا میں چوڑی کی بڑی واردات سامنے آئے دکان سے دس ہزار روپے لیوٹ کر بدنامشوں نے پولس کی مرد بھیر ایک بدنامش بولی لی تین بدنامش پارنگ کرتے ہیں فرار بدنامشوں کے پاس ایک پسٹل تارسو سہت ایک چوری کی کار برامت رات کی گھٹنا گازے باد ہاپور چنگی کے پاس کوی نگڑی علاقے میں تیز رفتہ آدلین سے آتی ہوئی بس پلٹی آدھا درجم کے قریب سواریاں تک بھی آج پاس کے لوگوں نے گھائلوں کو نزدی کے سپتال میں گھرٹی کرایا پولس کو سوشنا دلی پر موقع پولس نے پہنچ کر بس کو ہٹانے کا پیاد کیا پتہ حباد کے والمے کے چوک کے پاس دو سگے بھائیوں پر آپ سے کہا سنے گھرے کر کچھ کے گھرے تیز سار ہتھیاروں سے حملہ کیا دونوں بھائیوں کے سپر پر آئی جو تھے دھتا میں ساڑھے تیم سال کے بچے کو بھی بولی لگی دونوں بھائیوں کو پتہ حباد کے لاغنے کا سپتال جائے گی دونوں بھائیوں کو پتہ حباد کے لاغنے کا سپتال جائے گی